السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسرائیل جو ہمارے فلسطینی بھائیوں کے اوپر مظالم دھار آیا ہے آپ ان سے بہ خوبی واقف ہوں کے اسی وجہ سے ہمارے اکرام بھائی جو ہیں وہ فلسطینی سفیر جو کہ پاکستان کے اندر موجود ہیں ان سے ملنے کے لیے گئے اظہار ایک جہتی کی انہوں نے ان سے اور جو ان کے الفاظ تھے وہ قابل دیت تھے فلسطینی سفیر انہوں نے یہ کہا انہوں نے کہا کہ وہاں پر بے شمار ایسے خاندان ہیں جن کو صفحہ ہستی سے تمام کے تمام خاندانوں کو مٹا دیا گیا ہے اور وہاں پر ایک شخص کا انہوں نے تذکرہ کیا انہوں نے کہا کہ ایک شخص ایسا موجود ہے جس نے یہ بتایا میڈیا کو کہ میرے خاندان کے تمام کے تمام لوگوں کو تقریباً تقریباً ایک ہزار کے قریب لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے اور اس نے یہ کہا اس نے کہا کہ میرے خاندان کا اگر آخری بچہ بھی اگر ایک چھوٹا بچہ بھی بچ جائے گا تو وہ بھی مسجد اقصہ کی ازادی کے لیے قبلہ اول کی ازادی کے لیے انبیاء کی سرزمین کو ان درندوں سے پاک کرنے کے لیے وہ اپنے خون کا آخری قطرے تک یہ جنگ لڑے گا اور آپ یہ دیکھئے کہ گزشتہ دنوں جو اسرائیلی درندوں نے ایک ہسپتال پر جو انہوں نے حملہ کیا اس میں تقریباً ایک ہزار یا گیارہ سو کے قریب لوگ شہید ہوئے اور اس میں فلسطینی سفید نے باقاعدہ طور پر یہ بتایا کہ اس میں تقریباً سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ جو تھے وہ چھوٹے بچے تھے جو نو مولود جن کو نیو بون بیبیز اگر کہا جائے چھوٹے بچے جو بالکل ابھی ایک دن کا کوئی دو دن کا کوئی ایک مہینے کا اس طرح کی عمروں کے بچے تھے سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرِ کہ ہرگز وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر موجود ہوگا ایک صحابی رسول نے پوچھایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الْكِبْرُ بَصَرُ الْحَقُ کہ آپ حق کا ساتھ نہ دیں حق کو جھٹلا دیں حق کے لئے کھڑے نہ ہوں حق کے لئے آواز نہ اٹھائیں حق کا ساتھ نہ دیں یہ اصل میں کبر ہے اس حدیث مبارکہ کی مطابق آپ خود جائزہ لیجئے کہ ہم تمام کے تمام مسلمان اس حدیث مبارکہ کی زد میں آ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ حق کے لئے جو نہ کھڑا ہو وہ کبر ہے اور کیا ہم تمام مسلمانوں نے آج مکڈونلڈ آج کئی ایف سی آج ان تمام مسنوعات کا بائیکارٹ کیا ہے جو مسنوعات امریکہ جو مسنوعات اسرائیل جو مسنوعات یو ایس یو کے یہ تمام ممالک بنا رہے ہیں اور یہ تمام ممالک ان درندوں کو سپورٹ کر رہے ہیں جو درندے ہمارے مسلمان بھائیوں ہماری مسلمان بہنوں ہمارے مسلمان بچوں اور اسی طرح تمام کے تمام دوسرے جو دوسری برادریوں سے بھی تعلق رکھتے ہیں ان لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو یہ سوچنے کی توفیق اطاف فرمائے ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایک برگن نان لینے سے کوئی بڑا جو ہے نا ان کو فرق نہیں پڑے گا فرق بہت پڑتا ہے آج کے اخبارات میں یہ بقاعدہ خبر نشر کی گئی ہے کہ مکڈونلڈ پاکستان نے بقاعدہ ایک کروڑ روپے فلسطینیوں کے لیے جاری کر دیئے ہیں اور یہ ایک کروڑ پہ یہ اونٹ کے موں میں زیرے کے برابر ہے کیونکہ گزشتہ ایام میں انہوں نے بقاعدہ ان اسرائیلی درندوں کے لیے جو ہمارے مسلمان بہن بھائیوں بچوں پر ظلم کر رہے ہیں ان کے لیے پانچ فرنچائزز مختص کر دی تھی جو ان کو فری کھانا مہیا کریں گے الحمدللہ ہم نے اس کا بائیکارٹ کیا اور ہم نے بھی الحمدللہ اس کیمپین میں حصہ لیا ہم نے لوگوں کو قائل بھی کیا ہم نے بقاعدہ اپنی مجالس میں بھی لوگوں کو بتایا اور اس کیمپین کا جو نتیجہ ہمیں حاصل ہوا الحمدللہ وہ یہ ہوا کہ آج مکڈونلڈ کو اتنا نقصان ہوا کہ آج اس نے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ایک کروڑ پیا فلسطین کے لیے جاری کیا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اونٹ کے موں میں زیرے کے برابر ہے تو اس لیے میرے بھائی کوشش کریں تمام کے تمام مسلمان اس چیز کی کوشش کریں ہم لوگ وہاں پر جا کر لڑ نہیں سکتے ہم لوگ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ایون کے فلسطینی سفیر کے مطابق جو سامان ہم ان کو بھیجنا چاہتے ہیں وہ بھی ہم نہیں بھیج سکتے لیکن ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں ہم ان مسنوعات کا باقاعدہ طور پر بائیکارٹ کر سکتے ہیں جو مسنوعات امریکہ جو مسنوعات اسرائیل جو مسنوعات یہ تمام یورپین ممالک بنا رہے ہیں اور ان کو بھیج رہے ہیں ان کی جو ارننگز جو ہیں وہ وہاں پر بھیجی جاتی ہیں تاکہ وہ درندے مسلمانوں پر ظلم کریں ہم کم از کم ان کا بائیکارٹ کر کے تاکہ ہماری جیبوں میں سے جو پیسے ان کو جا رہے ہیں اس سے کم از کم وہ ہمارے مسلمان بہن بھائیوں پر ظلم نہ کر سکیں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اپنے مسلمان بہنوں کے لیے سلام علیکم رحمت اللہ